چلیے آج میں آج ایک پھر سے نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں اس ویڈیو میں میں ایک کووہ اور گلہری کی کہانی سناؤں گے آپ کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آل سی کووہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آل سی کووہ کی کہانی چلیے ہم فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں بہت دھیان سے سنیے ٹھیک ہے اور جدی اچھا لگے تو پہلے ہی لائک کمینٹ اور سبسکرائب کر لیجئے جدی نئے ہیں تو سبسکرائب پلیز ضرور کر لیجئے اور باقی پرانے لوگ یا جو بھی لوگ کو ویڈیو پسند آ وہ ایک لائک تو ضرور دیں گے اور ہمیں کمینٹ باکس میں اپنی پرتکریہ بھی دیں گے کہ آپ کو کہانی کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے اور بھی کیسی کیسی کہانی آپ کو چاہیے آپ ہمیں یہ بتائیں گے تو آپ کو ہٹ ترکی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملا کریں گے ٹھیک ہے بچوں تو چلیے بچے اور بڑے سب کے لیے کہانی ہے آل سی کووہ تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک بگیچے میں ایک کووہ اور ایک گلہری دوست ہوا کرتے تھے دونوں ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور ایک ساتھ پیگر پر سوتے تھے یہ ایک سمیہ کی بات ہے گلہری نے کووے سے کہا ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی ہم برسات کے دن میں بھوکے ہی سوتے ہیں تو کیوں نہ اب سے ہم دونوں آن آج ہوں گائے جائے اور پھر جب آن آج ہو جائے گا تو پورے سال ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے گلہری کی یہ باتیں کووے کو بہت پسند آئی اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں کل سے ہی کھیتی باری کا کام پر آرام کر دیں گے انہی سب باتوں کے بعد کووہ تو سو گیا پر گلہری کو رات کے انتین پہار میں نید آئی پھر بھی گلہری صبح جلدی اڑ گئی اور کام پر جانے کے لیے کووے کا آواز دی پر گلہری کو بہت آل سی تھا اسے کام سے زیادہ سونا پسند تھا اس نے گلہری سے کہا کہ تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں تھنڈا پانی پیتا ہوں ابھی تو ہری ڈال پر بیٹھا ہوں گلہری کھیت میں اکیلے چلی گئے اور جا کر کھیت کے سارے خرپتوار صاف کرائی پر ان کووہ نہیں آیا دوسرے دنوں سے پھر کھیت پر چلنے کے لیے گلہری نے کہا تو کووے نے پھر پہلے والی بات ہی دھرا دی وہی والی لائن دھرا آئی کہ تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں تھنڈا پانی پیتا ہوں اب ہری ڈال پر بیٹھا ہوں پھر اکیلے ہی گلہری کھیتوں پر چلی گئی اور وہ کھیت میں بیج کھاد اور پانی ڈال آئی پر ان کووہ اس بار بھی نہیں آیا گلہری اپنی دوستی کا فرض بھی ادا کر رہے گی پر ان کووے کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اس طرح ہر دن گلہری کھیتوں پر جا کر کچھ نہ کچھ کھیتوں کی سیوہ پودھوں کی سیوہ کرتی اور کووہ اپنے ال سی سبھاؤں کے کارن پیڑ پر ہی رہتا اب سمجھ آ گیا تھا کہ فصل کٹ کر اس کا انہاز گھر پر رکھ دیا جائے کیونکہ یہ برسات کا موسم بھی نزدیک آ گیا تھا گلہری نے ایک انتیم بار کووے کو چیتاؤں نہیں دیتے ہوئے تتہ سمجھاتے ہوئے بھی کہا کہ چلو اب ہم دونوں اپنا اپنا انا زیادہ آدھ بات لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھر میں سرکشد رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ برسات کا موسم آنے والا ہے اور کبھی بھی باریس ہو سکتے ہیں پر انت اتنا سننے کے باوجود بھی کہوہ کے کان پر جو تک بھی نہیں رہیں گی اور اس بار بھی وہ صرف اپنے رٹی رٹائی ڈائلاغی بول کے اپنے کام میں مگر ہویا یعنی کہ گلہری کی باتوں کون سنا کر گیا اور پھر وہی گیت گایا کیا گایا تو چل میں آتا ہوں چپڑی روٹی کھاتا ہوں تھنڈا پانی پیتا ہوں پھر ابھی توہر ہی ڈال پر بیٹھا ہوں اس کا یہ کہنا یہ تھا اس کا عرض یہ کرنا چاہتا تھا وہ کہ اے گلہری تو جا نہ میں ابھی روٹی کھا کے پانی پی کے اور تھوڑی دیر آرام کر کے بس ابھی آہی رہا ہوں ڈالہری نے کھیت کے ساری آناز کو دو حصوں میں باٹ دیا اور کووے کی حصے کا آناز کھیت میں ہی چھوڑ کر اپنے حصے کا آناز گھر لے کر آگئی تبھی آکاس میں بادر کی تیز گرزران اب کووے کو ہوسارا اور وہ بھاگا بھاگا کھیت کی طرف اپنی آناز لینے پہنچا جب تک تو سارا آناز پانی کے ساتھ بہ چکا تھا اب کووے کے پاس سوائر ہونے کے کچھ بھی نہیں بجاتا بس یہی کہانی تھا اس کہانی سے ہمیں یہ چکشہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی آلاز نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی کام جس وقت جر رہی ہو اسے اسی وقت کر لینا چاہیے کبھی بھی کوئی کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے اور دوسرا بچو یہ کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دوست کے ساتھ مل دل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی کام میں سہیوک دینا چاہیے ٹھیک ہے بچو تو اس بات کو کہانی کو اچھا سے سنا آپ نے کہانی کیسی لگی ہمیں ایک لائک میں جرور دیکھے بتائیے گا اور جو بچے یا جو بڑے لوگ پہلے سے کہانی سے نہیں جڑے ہیں مینا مطلب ہے ہماری چینل پہ پہلی بار جڑے ہیں تو کہانی پسند آئی ہو تو اپنا لائک سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں کوئی بھی بات کہنی ہو تو ہمیں جرور بتائیے ٹھیک ہے چلیئے دھنیا پہ